قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچو اور کٹس پدری چینل کے ناظرین بہت پیارا پروگرام معلوماتی پروگرام قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے انشاءاللہ الکریم آج بھی قرآنی معلومات حاصل کریں گے آپ کو پیارا سا ایک قرآنی واقعہ سنایا جائے گا سچا واقعہ سنایا جائے گا اس کے علاوہ قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیئے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے شان محمد سیگمنٹ بھی ہوگا بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے آج بھی آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا پیارے بچو اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جی کٹس پدری چیلنگ کے ناظرین اور پیارے بچو آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاعتصموا بحبل اللہ جميعاً وَلَا تَفَرَّقُونَ وَالْقُرُوا نِعْمَةَ اللہِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اِذْ كُنتُمْ اَعْدَاءً فَأَنَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ فُوَةٍ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ آيَاتِهِ لَعَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ، ماشادلہ، ماشادلہ پیارے بچوں، ہم نے کاری صاحب سے پاراچار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کی تلاوہ سنی ہے آئیے اس کا ترجمہ آپ کو سناتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مٹ ڈالو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاب پیدا کر دیا پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پڑھتے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آیات ہم نے سنی پھر آپ کو آسان ترجمہ بھی بتا دیا ہے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے کلام قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم بسم اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسْلَمْ عَلَيْمْ قَيَا قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم رسول اللہ یہ ہے ایک دینے کا سہارا رسول اللہ قرآن ٹائم زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نئی پر بار نہ چھوٹے ہاتھ سے سا تمہارا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے سا تمہارا رسول اللہ اور بارو سے حشر حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لیں تمہارا تمہارا رسول اللہ تمہارا رسول اللہ تمہارا تمہارا اوہ تمہارا اوہ تمہارا رسول اللہ موسیقی اور غلام احمد مختار احمد احمد مختار جانے جائیں گے موسیقی کی ہوگا حشر میبین کانانا رایا رسول اللہ کی ہوگا حشر میبین کانانا رایا رسول موسیقی موسیقی سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام تمہارے ناتخواہ میں سنا رہتے ہیں جبی میری حسنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی گٹس پتری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کلام کا سیگمنٹ ہم نے شامل کیا آپ بڑھتے ہیں پرگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اگلا سیگمنٹ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پرگرام بھی شروع سے آخر تک دیکھنا ہے لیکن جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہمارے پرگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس پر ہمیں قرآن پاک کے پیغامات پتا چلتے ہیں تو وہ بھی آپ نے لازمی غور سے سننا ہے آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن پیارے بچوں اللہ پاک پارا تیرا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْتَ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب سخت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم کشمدیشنل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن بہت کی پیارا میسیج آج ہمیں ملے گا انشاءاللہ روزانہ ہی وہ پیارے پیارے میسیج ملتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمیں قرآن پاک سے کونسا میسیج مل رہا ہے تو پیارے بچوں اور کرس مدیشنل کے ناظرین اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ بندہ اس ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو پھر نعمت کیا ہوگی اور زیادہ ہوگی تو پیارے بچوں اور کرس مدیشنل کے ناظرین بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشقول ہوتا ہے اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے جو نعمتیں اس کو اللہ پاک کی طرف سے ملی ہیں جب بندہ ان نعمتوں پر غور کرتا ہے سوچتا ہے اللہ پاک نے جو بندے پر فضل فرمایا ہے جو کرم فرمایا ہے جب اس پر سوچتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھ جاتی ہے پیارے بچوں رکٹس مندی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے پیارے بچوں رکٹس مندی چینل کے ناظرین اللہ پاک ہمیں کسرس سے اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں رکٹس مندی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ اللہ جو سب سے پہلے تو جو بندوں کا جو چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ بڑی رحمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا بعض افہ بندہ سوچتا رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے کیا پتہ پیارے بچوں رکٹس مندی چینل کے ناظرین جس چیز کو جس نعمت کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ کسی کے لیے سب کچھ ہو پانچ ہزار یا کوئی بھی رقم آپ کے لیے کوئی بعض افہ احمد وہ رقم احمد نہیں رکھتی لیکن کسی غریب کے لیے وہ پوری اس کے مہینے کی سیلیری ہوتی ہے پورے اس کے ہفتے کا گھر کا خرچہ ہوتا ہے کسی غریب کے لیے اس کے بچوں کی دوائی کے لیے وہ پوری رقم ہوتی ہے آپ کے نزدیک آپ بول رہے ہیں تو بھئی کیا ہے بندہ بولے کبھی خاموش رہے بولنا آواز کا ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بندہ نہیں بول پاتا نہ بولنا الگ بات ہے کہ اس میں قوتِ گویا ہی نہ ہو صرف حکلا ہو صرف توتلا ہو آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں بندوں کو دی ہیں رات میں اندھیرہ ہونا دن میں اجالہ ہونا رات و دن کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کے ناظرین ملنا بولے یہ تو ہے ارام سے دن بدلتا ہے رات آ دن جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کرس مندی چینل کے ناظرین بعض ملکوں میں ایسی صورتحال آ جاتی ہے کبھی کہ وہاں پہ کچھ عرصہ دک رات ہی رہتی ہے پھر کچھ عرصہ دک دن ہی رہتا ہے اس طرح سے معاملات رہتے ہیں تو اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمیں جتنی چیزیں ملی ہیں یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں کچھ بھی نعمت ہو چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو ہمیں اللہ پاک کی نعمت کا کیا کرنا چاہیے اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سنا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو ہمیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے والی صاحب نے آپ کے بھائی نے آپ کی بہر نے آپ کی والدہ نے کوئی آپ کو توفہ دیا ہے کسی کام میں آپ کی مدد کی ہے تو ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے بعض دفعہ ہوتا ہے کرس مدی چینل کے ناظرین گھر میں اتنی ذہنی آمانگی ہوتی ہے کہ ہم بعض دفعہ اس طرح کی کنڈیشن ہم بلتے ہیں یہ تو اپنا ہی بندہ ہے یہ تو اپنا ہی بھائی ہے یہ تو اپنا ہی بیٹا ہے یہ تو اپنے ہی والدین ہے سب کے اپنے ہی والدین ہوتے ہیں یہ تو ہماری والدین ہیں کیا شکری ادا کرنا لیکن ہمیں ہر ایک کا شکری ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے ہمیں کھانا کھلایا گھر میں آپ گئے آپ اسکول سے آئے آپ مدرست المدینہ سے آئے جامعہ المدینہ سے آئے دار المدینہ سے آئے آپ صبح گئے آپ کے گھر والوں نے آپ کی والدہ نے آپ کی مہن نے آپ کے کپڑے پریز کر کے دیئے آپ کے لئے ناشتہ بریکفرس کا اتمام کیا اور آپ کو لنچ باندھ کر دیا کیا آپ نے شکری ادا کیا شکری ادا کرنا چاہیے وہ آپ کو آپ کے کپڑے دھو کر پریز کر کر پناتی ہیں دیتی ہیں آپ کے گھر میں بچوں آپ کو کپڑے دھولے میں ملتے ہیں پریز ہو کر ملتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی شکری ادا کرنا چاہیے ہم جب اسکول سے آتے ہیں مدرست المدینہ سے آتے ہیں ہم جامعہ المدینہ سے دار المدینہ ہم کہیں سے بھی پڑھ کر آئیں ٹیوشن سے آئیں ہم گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں کھانا ملتا ہے ہماری پسند کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے تو کیا ہم نے کبھی اپنی والدین کا شکریہ ادا کیا سوچنے والی بات ہے کٹس بندی چینل کے ناظرین آپ بڑے سے بڑے ہو گئے لیکن یہ بات ہم سب کے لیے بھی ہے ہمارے والی صاحب نے ہماری والدہ نے ہمارے گھر والوں نے کتنے سالوں تک ہماری خدمت کی ہے ہم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں لیکن کتنے عرصہ سردی ہو گرمی ہو تو سب سے پہلے انہوں نے اٹھنا ہے آپ کے لیے اتمام کرنا ہے ناشتہ بنانا ہے اگر رمضان ہے تو اس میں سہری تیار کرنی ہے خوش نصیب عاشقان رسول رجب کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھتے ہیں تو اس میں سہری کا اتمام کرنا اتنے سارے کام کرنا تو ہمیں اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تو آج ہی آپ کی والدہ ہیں آپ کی والی صاحب ہیں جب گھر پر آئیں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ نے کوئی سائیکل مانگی آپ کی بردے پر یا اس کے علاوہ آپ کے اچھے مارکس آنے پر آپ کو سائیکل دلائی آپ کو سکوٹی دلائی آپ کو اچھے شوز دلائے آپ کو اچھے کپڑے دلائے کچھ بھی آپ کا خیال تو رکھا نا تو ہمیں بندوں کا بھی شکر شکر ادا کرنا چاہیے جو بندے ہیں جو کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اچھا کام کرے تو ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ایک احسان ہے شیخ طریقہ تمیر علیہ السنت کا دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی نے کرس مدی چینل کے ناظرین ہماری بچوں کی تربیت کے لیے ہم سب کی تربیت کے لیے اتنا پیارا محول ہم سب کو دیا دینی محول دیا اور ہمیں چینل بھی دیا ہمیں کٹس مدنی چینل دیا ہمیں کٹس لینڈ دیا ہمیں مدنی چینل اردو انگلیش بنگلہ زبان میں عربی زبان میں دیا کہ بس ہماری اصلاح ہونے چاہیے ہمارے بچوں کو دین اسلام آنا چاہیے اور وہ سیکھیں گے تو شکریہ تو دعوت اسلامی کا بھی بنتا ہے آئیے سب مل کر ہم دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ دعوت اسلامی اور جو دعوت اسلامی کے معنی ہیں جنہوں نے پور اتنا پیارا باغ ہم سب کے لئے سجایا ہے وہ شیخِ طریقت امیر اہل سنت ہیں تو شکریہ امیر اہل سنت کا بھی ادا ہونا چاہیے تو شکریہ امیر اہل سنت شکریہ امیر اہل سنت اللہ پاک ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار بنائیں اور اس کے ساتھ ہمیں رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہم نے سنا جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ شکر ہے اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اگر وہ بیان نہ کرے تو وہ کیا ہے ناشکری ہے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے اور شکر ادا بھی کرنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اللہ پاک 12 تیرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے پیرے پیرے بچو اور کٹس مندی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں ہمیں اس آیت سے کونسا میسیج مل رہا ہے پیارے بچو اور کٹس مندی چینل کے ناظرین اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک پر بروسہ کرتے تھے کیا کرتے تھے پیارے بچو بروسہ کرتے تھے کیونکہ اللہ پاک نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام نون مسلم کی طرف سے ملنے والے جو نون مسلم ہوتے تھے ان کی طرف سے ملنے والی جو تکلیف ہوتی تھی اس پر سبر کرتے تھے کیا کرتے تھے اور بروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر ہی بروسہ کریں کس پر بروسہ کریں اللہ پاک پر ہی اللہ پاک پر ہی بروسہ کریں تو پیارے بچو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو فولو کرتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک پر بروسہ کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیفوں پر بھی سبر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تکلیفوں پر سبر کرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کے ناظرین بہت کی پیارا میسیج ہم سنیں غور کریں تو ہمیں ملا ہے کہ انبیاء اکرام عارم السلام کا جو ایک ابھی ہم نے سنا کیا تھا کہ وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے تھے بھروسہ رکھتے تھے اور جو ان کو نون مسلم کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی جو ان کو پریشانیاں پہنچتی تھی وہ اس پر کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے پیارے بچوں سبر کرتے تھے ہم نے ہمارا جوی پرگرام ہے قرآن ٹائم اس کے اندر ہم نے ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی واقعہ سنے ہیں نا کس طرح سے جو معاملات تھے سارے اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں کہ ان کو ان کی امت نے مشقت میں ڈالا پریشانیوں میں ڈالا لیکن انہوں نے کیا کیا سبر کیا 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 پیارے بچوں سبر کیا تو ہم تو الحمدللہ اللہ پاک کے تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہیں الحمدللہ عز و جل تو ہمیں سب کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے قوی امید رکھنی چاہیے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے قوی بھروسہ رکھنا چاہیے اور کوئی تکلیف ہمیں پہنچے اس پر سبر کرنا چاہیے نہ کہ جب ہمیں اللہ پاک کی نعمتیں پہنچتی ہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سبر کرنے کے بجائے ہم اسے لوگوں کو بتاتے پھرتے اگر کسی بچے کو نزلہ ہو گیا کھانسی ہو گئی تو وہ کلاس روم میں جا کے سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا تو مجھے بخار ہو گیا تھا تو مجھے یہ درد ہو گیا تھا تو مجھے میرے والی سب ہسپیٹل لے کے گئے تھے تو یوں مجھے انجیکشن لگا تھا بڑی تقیف ہوئی تھی تو میں گر گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا یوں پوری پوری ہسٹری بیان کر دیتے ہیں یہ اس کے لئے اور بھی معاملات پر یا جو کرس مندیشنل کے ناظرین ہیں بڑے والدین ہیں سرپرست ہیں ان کو کوئی تقلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے کوئی بیماری پہنچتی ہے کوئی تقلیف پہنچتی ہے صبر کرنا چاہیے یہ ہم نے سنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ انداز رہا ہے کہ جب انہیں کوئی تقلیف پہنچتی تھی تو اس پر صبر کرتے تھے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے تھے تو ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک پر کیا کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے اور تقلیف پہنچنے پر صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مسئیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے آمین مجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیگرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں مسئج آف قرآن سیگمنٹ تھا آج بھی دو بہت پیارے مسئج ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن پاک کے مسئج قرآنی مسئج قرآنی پیغامات ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اللہ کریم اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا مزید زیادہ نعمتیں اس کے پاس آ جائیں گی تو ہمیں بھی اللہ پاک کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں جو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک نے زبان دی ہے بولنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہاتھ دیئے ہیں اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے پاؤں دیئے ہیں بہت سارے ہمیں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں دیئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر نعمتیں ہیں والدین نعمت ہے اور اس کے علاوہ غلام علیہ السبائی نے سید صاحب نے دعوت اسلامی کے حوالے سے بات کی کہ دعوت اسلامی بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میں اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسرا پیغام ہمیں کیا ملا؟ کہ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ انبیاء اکرام آریہم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم پر صبر کیا اللہ پاک پر بھروسہ رکھا تو ہمیں بھی اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے بروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے جی کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پروگرام کے اگلے سیکمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیانِ نزول پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیکمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں اور آج ہم پارتہیس سورہ یاسن کی آیت نمبر 47 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو تو بچوں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت قریش کے نون مسلم کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ عصہ غریبوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنی سوچ کے مطابق اللہ پاک کے لئے نکالا ہے اس پر انہوں نے کہا کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ پاک کھلانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک چاہتا ہی یہ ہے کہ غریب لوگ محتاج رہیں اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ پاک کی مرضی کے خلاف ہے کیونکہ اللہ پاک کی مرضی تو یہ ہے کہ یہ غریب رہیں اور محتاج رہیں اور یہ بات انہوں نے کنجوسی اور مزاق اڑانے کی وجہ سے کہی تھی تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی سلو علی الحبیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کرتے ہیں جنہی ناظرین اور پیارے بچوں بیان نزول سیگمنٹ کا نام تھا اور آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے عریض بھائی اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلا سیگمنٹ آپ نے غور سے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے سننا ہے کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک بہت پیارا قرآنی واقعہ سچا واقعہ سنایا جائے گا سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچور کٹس مدیشن کے ناظرین سیگمنٹ تو ہمارا ایک واقعہ کا ہے ہم اس میں قرآنی واقعہ سنتے ہیں لیکن آج ہم یوں کہیں کہ یہ ڈبل سیگمنٹ ہو جائے گا نیحان بھائی یہ قرآنی واقعہ بھی ہوگا اور ہم اس میں غور کریں گے تو شان محمد صلو اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بیان ہوگی ہم سنیں گے اس میں پیارے اکا صلو اللہ علیہ وسلم کی ہم اس میں شان بھی ایک طرح سے سنیں گے تو یوں ایک ہی سیگمنٹ میں دو چیزیں ماری ہو جائیں گے سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور کٹس مندیجین کے ناظرین آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو جہل نے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کو قابہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا کہ آپ قابہ شریف میں نماز نہیں پڑھیں گے اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا قابہ شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اللہ معاذ اللہ استغفراللہ العظیم وطوبہ علیہ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کٹس مندیجین کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ ایک مرتبہ اس نے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا کہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم قابہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کے قریب آ گیا مگر اچانک وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کسی چیز کو روکنے لگا اس کا جسم جو تھا ابو جہل کا ابو جہل کا جسم کانپنے لگا تو پھر اس کے دوستوں نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے تو کہنے لگا میرے اور حضور صلو اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ خطرناک پرندے بازو پھلائے ہوئے ہیں اس خوف کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا اور جان بچا کر واپس آ گیا اس نے جو بات کہی تھی نا کہ اگر نماز پڑی تو میں یوں غساخی کروں گا جب پیاراکہ صلو اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تو وہ آیا اور وہ اچانک الٹے پاؤں پلٹ گیا بھاگ گیا اس کا جسم کانپنے لگا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے یہ جواب دیا کہ اس طرح سے بیچ میں خندق ہے اور اس طرح بڑے بڑے کچھ پرندے ہیں خندق کا کیا مطلب ہو دا ہے خندق کا مطلب نحال بھائی گہری خدیوبی زمین کو خندق کہتے ہیں کہ یہ پہلے کے دور میں جو دشمن ہوتا تھا اس سے بچنے کے لیے مکان کے اطراف میں یہ درمیان میں اس طرح اس کو کھودا جاتا تھا تو اسے خندق کہتے ہیں تو پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین اب کیا ہوا جو ہم نے سنا کہ یہ جو ہے واپس بھاگ گیا اب ہوا کچھ یوں کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا کہاں آتا میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی جو بوڈی تھی ابو جہل کی جو بوڈی تھی اس کا ایک ایک پارٹ الگ کر دیتے اگر ابو جہل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تو فرشتے موجود تھے اور ابو جہل کی بوڈی تھی اس کا ایک ایک پارٹ وہ کیا کر دیتے تھے الگ کر دیتے اگر وہ قریب آتا تو اس کے بعد بھی ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا کہ کعبہ شریف میں کیا کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی منع کرنے لگا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تو ابو جہل نے غصے میں کہا کہ آپ مجھے ڈاٹتے ہیں خدا کی قسم میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں سواروں اور پیدل چلنے والوں سے اس میدان کو بھر دوں گا آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس لوگوں کی جماعت ہو اور زیادہ مجلس والا ہو یعنی وہ اس طرح کہیں کہ غرور غرور بھی کرنے لگا تکبر بھی کرنے لگا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں میں نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں سواری والوں کو بھی جانتا ہوں میں سب کو جانتا ہوں اور میں سب کو یہاں لیا ہوں گا اور اس میدان کو میں کیا کر دوں گا بھر دوں گا اس نے یہ دھمکی دی اس نے کیا کیا پیارے بچوں دھمکی دی اس نے دھمکی دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیحان بھائی دھمکی ابو جہل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور دھمکی کا جواب کہاں سے آیا اللہ پاک نے سورہ علاق یعنی سورہ اقرآ کی یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ ہاں ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے ہم بھی جل ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے بچوں کرس مندی چینل کے ناظرین سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے اے سے محبوب ہیں اے سے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ پاک کا دشمن ہے آپ کا دشمن زور سے بولیے آپ کا دشمن اللہ پاک کا دشمن ہے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کس کو دھمکی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی مجلس جو اس کے لوگ ہیں ان کو بلائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی اپنی مجلس یعنی ہم بھی اپنے صحابہ کی جماعت کو بلائیں گے آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو بلا لیں گے سبحان اللہ تو پیارے بچوں یہ تو ایک ہم نے واقعی بھی سنا لیکن شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھمکی ابو جہل لگا رہا ہے ابو جہل نے دھمکی دی اور اس کا جواب اللہ پاک نے ان آیت کے ذریعے سے دیا تو پیارے بچوں سبحان اللہ کیا ہی شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ آقا کی سنہ خانی دراصل میں عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن کی آیت ہیں جو ہم نے ابھی سنی اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین اگر ہم غور بھی کریں نحال بھی جو میں نے بات کہی کہ واقعہ بھی ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے سبحان اللہ یہ واقعہ اللہ پاک نے پارہ تیس سورہ علق آیت نمبر پندرہ تا اٹھارہ میں غرائب القرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتب اتر مدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی گرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہم نے قرآنی واقعہ سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہم نے سنی اور غلامی ریاض بھئی آپ دیکھیں تو ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں سخت کافر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچانے کی تکلیفیں پہنچانے کی ہر وقت منصوبے بناتے رہتے تھے اور بہت سخت یہ کافر تھے ابو لہب بھی اور ابو جہل بھی ابو جہل کی مذہمت میں بھی آیت نازل ہو گئی اور ابو لہب جو تھا کافر اس کی مذہمت میں تو اللہ پاک نے پوری صورت نازل فرمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے ابو جہل نے تکلیف پہنچائی تو اس کی مذہمت میں آیتیں نازل ہو گئی ابو لہب نے تکلیف پہنچائی تو اس کی اور اس کی بیغم اس کی وائف کی مذہمت میں اللہ پاک نے پوری صورت کو نازل فرما دیا یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جی گرز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچو آئیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد جس میں ہم آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی پیارے بچو اللہ پاک پارہ سترہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ون ہنڈرڈ اینڈ سیون میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بیجا پیارے بچو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام جہانوں کو شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں اور فرشتوں کے لئے رحمت ہیں جنات اور انسانوں مومنوں کافر جانور پودے اور پتھر سب کے لئے رحمت ہیں اس جہاں میں جتنی چیزیں داخل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب کو حصہ مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ آپ پر درود بیچتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کے حق دار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں پیارے بچوں جو شخص بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایمان لائے گا اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لئے بھی رحمت ہے جانوروں کے لئے بھی رحمت ہے انسانوں کے لئے بھی رحمت ہے اور عالمین کے لئے رحمت ہے رحمت اللہ العالمین ہے سبحان اللہ جی کرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ختم ہوا ہمارے پرگرام قرآن ٹائم کی آج کی اپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے نمازوں کی پابندی کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کورا آر ٹائم کورا آر ٹائم کورا آر ٹائم کورا آر ٹائم کلاوات ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلوں سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا